آپ کو بتائیں کہ پنچاب کا بینہ نے چار ماہ کے لیے پنچاب کا ٹیکس ریفری بجٹ منصور کر لیا بجٹ کا حجم سترہ کھرب انیس عرب روپے رکھا گیا ہے اور جاری اخراجات میں چار ماہ کے لیے سار سو اکیس عرب روپے مختص کیے گئے ہیں پینشن کے لیے ایک سو سولہ عرب روپے رکھے گئے ہیں جاری ترخیاتی منصوبوں کے لیے تین سو پچیس عرب روپے مختص کیے گئے ہیں کپیٹل اخراجات کے لیے دو سو سترہ عرب اور ایک آنٹر فوڈ میں تین سو پچانوے عرب روپے رکھے گئے ہیں ذرائع آمدن کے حصول کے لیے پانچ سو اناسی عرب روپے کا حدف رکھا گیا ہے صوبائی محاصل میں تین سو تیرانوے عرب اور نون ٹیکس میں ایک سو چھاسی عرب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے وقاس خوری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس پر ہم سے مصید بات کریں گے وقاس خوری ٹیکس فری بجٹ کہا جا رہا ہے اس بجٹ کو کس حد تک عوام دوست ہے یہ بلکل آج جب نگران فبائی وزیر آمیر ویڈ نے پیس کانفرنس کی تو انہوں نے اس کو نہ صرف ٹیکس فری بجٹ کہا بلکہ انہوں نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑے بڑے دعوے بھی کیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ آٹے کی مد میں چھے سو عرب کا کردہ جو ہے وہ لیا گیا تھا جس کا پچیس کروڑ کا روزانہ کا سوت جو ہے وہ ادا کیا جا رہا تھا پنجاب حکومت نے وہ سوت جو ہے وہ پری آمز کرنے کا بھی انتظام کر لیا ہے اس کے لیے بھی رقم مقدس کرتی گئی اس طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیس فیصد اضافے کی جو ہے نویر بھی سنائی گئی ہے جبکہ جو پینشن لینے والے حضرات ہیں ان کی پینشن میں پانچ فیصد اضافہ اور جو افسی برسے زائد کے افراد ہیں ان کے لیے جو اضافہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے تو یہ نگران حکومت نے جو چار ماہ کا بجٹ جو پیش کیا ہے اس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی نیا ٹیکس بھی آئید نہیں کیا سترہ سو انیس ارب روپے کے جو اخراجات ہیں وہ اس بجٹ میں شامل ہیں جبکہ ایک یولائی سے بیس اکتوبر دوہدار تئیس تک کا بجٹ جو ہے وہ آج نگران وزیر اللہ محسن نقوی نے منظور کیا ہے جی بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا وقاس